کرکٹ سے جڑی تمام خبریں ورڈ ریکارڈ آئی سی سی رینکنگ اور آنے والے سیریز کی شیڈیول سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کیجئے سپورٹس ٹی وی چینل کو اور بل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سپورٹس ٹی وی دوستو میں اپنے جنرل سپورٹس ٹیم میں ایک بار پی تسیاب لوگوں کو خوشہ مدید کہتا ہوں دوستو پی ایسل فور شروع ہونے سے پہلے پاکستان سپر لیگ کو ایک بہت بڑا جٹکا دوستو ویڈیو میں بڑھنے سے پہلے آپ سیکھ چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائیم اربانی اس کو سبسکرائب کر لے دوستو پاکستان کی نمبر ون ایمپائر علیم ڈار میں پاکستان سپر لیگ 2019 میں ایمپائرنگ نہیں کریں گے تبصیلات کے مطابق پاکستان سپر لیگ کا چوتھا ایڈیشن چودھا فروری سے رنگارنگ افتتائی تقریب کے ساتھ انٹرنیشنل سٹیڈیوم دبائی میں شروع ہو رہا ہے یونٹ کے پہلے مرخلے کے مقابلے دبائی شارجہ اور پہلی بار ابو دبائی میں منقعت ہوں گے جبکہ لاہور کذافی سٹیڈیوم تین اور کراچی کا نیشنل سٹیڈیوم فائنل سمیت پانچ میچوں کی مضبانی کرے گا اس یونٹ میں پاکستان کے بائنل اقوامی شہریت کے حامل آئی سی سی کے بہترین ایمپائر کا ایوارڈ جیتنے والے علیم ڈار ایک بھی میچ سپروائزر نہیں ہوں گے علیم ڈار جو ہے وہ دوستو سات فروری کو جنوب افریقہ روانہ ہوں گے جہاں وہ تیرہ فروری سے جنوب افریقہ اور سرلنکہ کے پہلے ٹیس میچ میں بطور ایمپائر خدمات سر انجام دیں گے ایکیس فروری سے پورٹل زبد کا دوسرا ٹیس میچ بطور ایمپائر اپنے فرائز انجام دینے والے علیم ڈار جنوب افریقہ اور سرلنکہ کے دو ٹیس سپروائزر کرنے کے بعد بھارت کے شہر دہر دوان روانہ ہوں گے جہاں وہ اٹھائیس فروری سے دس مارچ تک ایرلینڈ اور روانستان کے پانچ ونڈے میچز میں بھی ایمپائرنگ کریں گے یاد رہے کہ ٹیسٹ سٹیٹس ملنے کے بعد ایرانستان نے بھارتی ریاست اترکنڈ کے شہر دہر دوان کے سٹیڈیوم کو اپنا ہوم گراؤنڈ بنا لیا ہے جہاں وہ پندرہ مارچ ایرلینڈ کے خلاف ایک ٹیسٹ کی سیریز کے واحد ٹیسٹ میچ میں مقابلہ کریں گے اور یہاں بھی علیم ڈار ہی ایمپائرنگ کے فرائز سے انجام دیں گے دوستو ایک سو اٹھائیس ٹیسٹ میچوں میں ایمپائرنگ کرنے والے علیم ڈار اور روانستان کی ونڈے سیریز میں اپنا دو سوہ ونڈے انٹرنیشنل سپروائز کریں گے سولہ فروری دو ازار کو جناس ٹیڈیوم گجرنہ والا میں پاکستان اور سلنکہ کے درمیان کھیلے جانے والے دوسرے ونڈے انٹرنیشنل میں علیم ڈار نے پہلی بار ایمپائرنگ کی تھی